ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اب چلتے ہیں اس ڈراما کی لاسٹ اپیسوڈ کی طرف جب جیان چنگ ہاؤ جن جی کو گوڈ بے کر کے واپس جا رہی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اداس ہوتی ہے اتنے میں ہاؤ جن جی جیان چنگ کو آواز دیتا ہے اور اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتا ہے جیان چنگ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے ہاؤ جن جی اس کو آ کر حق کر لیتا ہے اور اب یہ جیان چنگ کو بتاتا ہے کہ میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں میری جیسا ہیرے کا پیس کہیں پر بھی شائن کر سکتا ہے اس کے لیے مجھے بروڑ جانے کی ضرورت نہیں ہے جیان چنگ حیران ہوتے ہوئے ہاؤ جن جی سے کہتی ہے کہ کیا تم یہاں پر میرے لیے رک رہے ہو تو ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ ہاں میں یہاں پر صرف صرف تمہارے لیے رک رہا ہوں جیان چنگ اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے یہ بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے ہاؤ جن جی کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے میں تمہیں کیسے پہلے بتاتا جیان چنگ خوش ہوتے ہوئے پھر سے ہاؤ جن جی کو گلے لگا لیتی ہے اب جیان بین کے ڈیڈ بھی بلکل ٹھیک ہو گئے ہوتے ہیں وہ جیان بین کے گھر پر ہی رہ رہی ہوتے ہیں اور جیان چنگ بھی یہاں پر بیٹھ کر اپنے ڈیڈ کو ایک پویم سنا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر جیان بین بہت خوش ہوتی ہے مسٹر فانگ کالج میں اپنی کلاس لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایک لڑکی آ کر رکھتی ہے جو کہ مسٹر فانگ سے ایک کلاس کا پتہ پوچھ رہی ہوتی ہے مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو یہ کہتی ہے کہ میرا نام یتنگ ہے اور یہاں پر میں پڑھانے کے لیے آئی ہوں فانگ مو اس سے اپنا ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ڈیپارٹمنٹ میں ہیں کیوں نہ میں آپ کو آپ کی کلاس تک لے چلوں تو یہ لڑکی یوتنگ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں نے آپ کی بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں اب آپ جن جی کے انکر یوتنگ کو اپنے ساتھ کلاس ملی کر جانے لگتے ہیں اور آپس میں یہ لوگ جاتے ہوئے کافی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اب جیان بین کے گھر پر شنگین آتا ہے تو جیان بین جلدی سے شنگین کو حق کرتی ہے اور یہ شنگین کو اندر لے کر آتی ہے اور اس کو بٹھانے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک سیریس بات پوچھنے والی ہوں کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو شنگین کہتا ہے کہ نہیں میں تو تم سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں جیان بین کہتی ہے کہ آج مجھے بتانے کا بہت اچھا موقع ہے تو شنگن کہتا ہے کہ میرے پاس تو تمہیں کچھ بتانے کے لیے ہے ہی نہیں اور ویسے بھی میری جیسی پرسنلیٹی ہے میں ویسے ہی تم سے کچھ نہیں چھپا پاتا ہوں جیان بنگ کہتا ہے کہ جس ویجیول ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اس کا جو ٹیم لیڈر ہے وہ بہت ہی مسٹیریس ہے میں نے اس کے ساتھ دو پروجیکٹس کر لیا ہے لیکن ابھی تک اس ٹیم کا لیڈر مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہے مجھے صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ان کا ٹیم لیڈر اکثر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ مجھ سے نہیں مل پاتا جیان بنگ بہت سیریس سا فیس بنا کر اس کے پاس چاہتے اور پوچھتی ہے کیا تم نے اس ٹیم کے بارے میں کچھ سنا ہے شنگن کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مسٹیریس سی بات لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی فیمس انسان ہے اس لیے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا رہا ہے اور ویسے بھی مجھے اس کے بارے میں کیسے پتا ہو سکتا ہے جیان بنگ اس کا فیس پکڑ کے کہتی ہے کہ اب پریٹینڈ کرنا چھوڑ دو وہ فیمس انسان تم ہی ہو شنگن یہ سن کے ہسنے لگتا ہے اور جیان بنگ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا جیان بنگ کہتی کہ مجھے اسے دن پتا چل گیا تھا جس دن وہ لڑکا یینگ میرے پاس انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ تم نے جو اس کو سکھا کر بھیجا تھا اس سے یہ پتا لگانا بہت ایزی ہو گیا تھا میرے لیے کہ یہ تم ہی ہو شنگن کہنے لگتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ مجھے اس پر ریلائے نہیں کرنا چاہیے اور میں پکڑا جاؤں گا جیان بنگ کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہارے آرٹ سٹائل کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اسی لیے اگر مجھے اس بارے میں پتا چل بھی گیا ہے تو اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے شنگن کہتا ہے کہ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن جیسے تمہاری پرسنیلٹی ہے اگر میں تمہیں ڈریکٹلی کہتا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تو تم کبھی نہیں مانتی تو پھر اسی لیے مجھے یہ سب کچھ پلان بنانا پڑا لیکن اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے اگر تمہیں کسی کو بلیم کرنا ہے تو تم اس لڑکے ینکو کرو کیونکہ اس نے اچھی ایکٹنگ نہیں کی جیان بین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کچھ زیادہ ہی ڈراماز دیکھ لیے ہیں شنگن کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اور میری ڈراما کی فیمیل لیٹ تم ہو اب انہوں نے آج رات اوارڈ شو میں جانا ہوتا ہے تو شنگن جیان بین کو اپنا ہاتھ دیتا کہتا ہے کہ چلو ہم دونا مل کر اب اوارڈ پر چلتے ہیں جیان بین کہتا ہے کہ کیا تم ان کپڑوں میں جاؤگے شنگن کہتا ہے کہ میں کوئی سٹار نہیں ہوں اور ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں جو بھی پہنوں جیان بین کہتا ہے کہ نہیں میل لیٹ کا بھی ہینڈسوم دکھائی دینا ضروری ہوتا ہے جیان بین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اور میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے سیلیکٹ کیے ہیں آج یوٹ ایڈورٹائزنگ پروڈکشن کامپیٹیشن ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے فیمس لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے پین اور سانگچن کی جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں پین اب سانگچن کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کیسے بیہیف کرنا ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ایسے ایکٹ کرنا ہوگا جیسے تم یہاں پر پہلی دفعہ نہیں آئے بلکہ تم آتے ہی رہتے ہو اب انٹریس پر شن بھی آ کر کھڑی ہو جاتی اور یہاں پر ایک شخص بائک پر آتا ہے جسے شن بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے جب یہ اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے تو یہ اور کوئی نہیں بلکہ شو ہوتا ہے جس کو دیکھ کر شن بہت خوش ہو جاتی ہے پھر شن اور شو خوشی خوشی اندر چلے جاتے ہیں اب سانگچن اور پین یہاں پر آ کر اپنے سائن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی بہت ساری پکچرز کھینچی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد سائن کرنے کے لیے شو اور شن ساتھ میں آتے ہیں اور اب انٹری ہوتی ہے جیان بینگ اور شنگن کی اور یہ دونوں واقعی بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اندر آتے ہوئے جیان بینگ شنگن سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نروس ہو تو شنگن کہتا ہے کہ میں بھلا نروس کیوں ہوں گا جیان بینگ کہتی ہے کہ ہم اتنے مین ایونٹ میں ہیں اور تمہیں نہیں لگتا کہ کپلز ہاتھ پکڑ کر اندر آتے ہیں تو شنگن پھر جیان بینگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پھر یہ دونوں بھی آ کر اس وال پر اپنے سائن کرتے ہیں یہاں پر شن بھی ہوتی ہے اور یہ جیان بینگ کو دیکھ کر دور سہی ہائے کہہ رہی ہوتی ہے تو جیان بینگ بھی اس کو ہائے کہتی ہے جیان بینگ یہاں پر شو کو دیکھ کر بھی خوش ہوتی ہے شنگن کی موم کے پاس اس کی نیبر آ کر بیٹھی ہوتی ہیں جو کہ شنگن کے لیے کچھ لڑکیوں کی تصویریں لائی ہوتی ہیں اور شنگن کی موم سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شنگن اب 30 ایئرز کا ہو گیا ہے اور پھر شنگن کی موم اپنی نیبر کو بتاتی ہیں کہ ایکچل میں شنگن کی گرر فرنڈ ہے تو یہ نیبر کہتی ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے بلا وجہ ہی میرا وقت زائے کر دیا ہے شنگن کی موم کہتی ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور تم مجھے بس جلدی سے پکچرز دکھانے لگ پڑی تو میں بھلا تمہیں پہلے کیسے بتاتی اور پھر یہ نیبر بہت کیوریس ہو کر شنگن کی موم سے پوچھتی ہیں کہ شنگن کی گرر فرنڈ کی ایج کیا ہے اور وہ کیا کرتی ہے کیا تم نے اسے پہلے دیکھا ہے شنگن کی موم کہتی ہے کہ میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ میں اس کو پسند کرتی بھی ہوں یا نہیں تو نیبر کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہ بھلا کیسی بات ہے اتنے میں شنگن کے ریٹ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں شنگن کی موم اپنی نیبر سے کہتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اوارڈ سرمنی شروع ہونے والی ہے اور تم ٹی وی پر شنگن اور اس کی گرر فرنڈ کو دیکھ پاؤ گی اتنے میں شنگن کے ریٹ کہتے ہیں کہ اوارڈ سرمنی کے شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے اور پھر جلدی سے یہ ٹی وی آن کرتے ہیں اور پھر اوارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس سال کا بیسٹ ڈریکٹر کا اوارڈ جیان بنگ کو جاتا ہے یہ دیکھ کر شنگن، سانگ چنل اور پین تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور یہ جیان بنگ کے لیے کلاپنگ کرتے ہیں ان کی نیبر کو تو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ شنگن کی موم سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو شنگن کی موم بہت خوشی سے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میری ڈارڈر این لاؤ ہے اور ان کی نیبر بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ شنگن کی گرر فرنڈ تو واقعی میں بہت امپریسیو ہے جیان بنگ اوارڈ رسیف کرنے کے بعد سب کو تھائنگ کیوں کرتی اور کہتی ہے کہ یہ اوارڈ میری کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جیان یہ کمپنی نے اس سال بہت سفر کیا ہے جیان بنگ سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں جنہوں نے یہ اوارڈ اورگنائز کروائے ہوتے ہیں اس پر سبھی لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں اور پھر جیان بنگ کہتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ فرنڈ اور میری بیسٹ پارٹنر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو کہ شنگن ہے شنگن کو یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کیونکہ تم نے ان دس سالوں میں میرا بہت خیال رکھا ہے اور ہمیشہ ہی برے وقت میں تمہیں ساتھ تھی پھر یہ شو کا شکریہ ادا کرتی ہے کہتی ہے کہ اس کریئر میں مجھے شو نے بہت زیادہ گائیڈ کیا ہے شو اس کو دور سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ بیری طریف مت کرو جیان بنگ اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تم نے اپنی لائف بہت انجوائے کر لی ہے تو میں واپس کمپنی میں آ جانا چاہیے کیونکہ ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے اس بات پر سب ہی شو کے لیے کلاپنگ کرنے لگتے ہیں جیان بنگ کہتی ہے کہ میں سیٹ پر شوٹنگ کرنے میں تو بہت اچھی ہوں لیکن جب بات آتی ہے سٹیج پر بات کرنے کی تو شاید میں اتنی اچھی نہیں ہوں باتیں کرنے کی اور ویسے بھی آج مجھے بیسٹ ڈیریکٹر اور بیسٹ پروڈکشن کا آوارڈ ملا ہے اور اس آوارڈ میں میری ٹیم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پچھلے سال مجھے ایک بہت اچھا بزنس پارٹنر ملا تھا شینگن بہت غور سے جیان بنگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ڈیزائنز کے تھو لوگوں کو انسپائر کرے اور وہ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اپنا پارٹ پلے کر سکے جیان بنگ شینگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ تم مجھے انسپائر اور انفلنس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو شینگن جیان بنگ کو اپنے بار میں یہ سب کچھ کہتا ہوا سن کر بہت خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ڈیریکٹر ٹیم کی آتما کی طرح ہوتا ہے لیکن اس فلم کی جو بھی انسپیریشن مجھے ملی ہے وہ اس سے ہی ملی ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں اکیلے یہ ایوارڈ ریسیف کر سکتی ہوں اس لیے میں ہماری کوپریشن ٹیم سے شینگن کو بلانا چاہتی ہوں تاکہ وہ یہاں پر آ کر سپیچ دے شینگن یہ سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو جاتا ہے اور سونگ چن اس کی سٹیج میں جانے پر مدد کرتا ہے اب جب شینگن کے موم دیڈ اس کو سٹیج پر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ تو اور خوش ہو جاتے ہیں اور شینگن کی موم ڈیڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کتنا ہینڈسوم ہو گیا ہے شینگن سٹیج پر آتا ہے تو جیان بین کہتی کہ کچھ کہو تو شینگن کہتا ہے کہ تم نے سب کچھ تو کہہ دیا ہے اب میں کیا کہوں جیان بین کہتی کہ لیکن پھر بھی تمہیں کچھ تو کہنا ہی ہوگا شینگن کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیان کی ایڈورٹیزمنٹ سٹوڈیو کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ میں موزز ایڈورٹیزمنٹ اور میرے بیسٹ پارٹنرز پین اور سانگچن کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس پر سانگچن اور پین دونوں ہی ہسنے لگتے ہیں شینگن کہتا ہے کہ تم دونوں کے بغیر میں آج یہاں پر کبھی بھی نہیں ہوتا شینگن جیان بین کے طرف اپنا فیس کرتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آرمی جنرل کے پاس تلوار ہوتی ہے لیکن وہ اس سے مکھیوں کو نہیں مارتا ہمیں اپنا ٹائم بے مقصد چیزوں پر زائع نہیں کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے جب ہمارے پاس آثورٹی آئے تو ہمیں وہ سب چیزیں دہرانی نہیں چاہیے اب شینگن جیان بین کا نام لیتا ہے سبھی لوگ ان کی درف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی شینگن کیا کرنے والا ہے شینگن جیان بین سے کہتا ہے کہ تم سے ملنا میری زندگی کے سب سے بیسٹ چیز ہے پہلے تم پیار کو میراتھون ریس سے کمپیر کیا کرتی تھی تم نے کہا تھا کہ دو لوگ جن کی سپیڈ الگ ہوتی ہے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ جب میں نے دوڑنا شروع کر دیا تو پھر میں کبھی بھی اس پر پشتاؤں گا نہیں چاہے میں بہت آہستہ بھاگوں یا بیچ میں تھک جاؤں اور یہاں تک کہ میں اور بھاگ بھی نہ پاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو چھوڑنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کیونکہ اس راستے پر میرا ایک ہی گول ہے کہ میں تمہارے ساتھ اینڈ تک بھاگنا چاہتا ہوں شنگین کا یہ کنفیشن سب کو ہی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے شنگین اور جیان بنگ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جیان بنگ آگے پڑتی اور شنگین کو گلے لگا لیتی ہے یہ دونوں یہاں پر بہت ہی خوش ہوتے ہیں شنگین کے پیرنٹس یہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتے ہیں اور ڈیڈ کہتے ہیں کہ آج یہ دونوں پوری دنیا کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں شنگین کے موم تو یہ دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو ڈیڈ موم کو تنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ہونے پر ڈراما کس نے کیا تھا تو موم کہتے ہیں کہ کس نے کیا تو تو ڈیڈ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف تھا تو موم کہتے ہیں کہ پھر آپ غلط تھے تو ڈیڈ بھی ہستے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں ہی غلط تھا آج تو ڈیڈ کو بہت ہی پراؤڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ شنگین ان کا بیٹا ہے شنگین اور جیان بین کی یہ وارڈ سرمینی ہاؤ جنجی اور جیان شنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاؤ جنجی اور جیان شنگ روڈ ٹرپ پر آئے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد ہاؤ جنجی جیان شنگ کو کس کرتا اور پھر یہ دونوں ہیلمٹس پہن کر اپنا روڈ ٹرپ کنٹینیو کرتے ہیں اور دوسری طرف جیان بنگ اور شنگین تو ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور ہس رہے ہوتے ہیں سب ہی آڈینس ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور یہاں پر شو اور شن اور ساتھ میں سانگ چینل پین بھی بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اسی ہیپی مومنٹ کے ساتھ ہمارا یہ ڈراما یہیں پر ختم ہو جاتا ہے آپ کو اس ڈراما کی کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ڈراما کو اتنا پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ڈراماز کی ایکسپینیشن کے لیے سٹے کونیکٹڈ